اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائنگ سے یہ منحاج القرآن انٹرنیشنل سٹاک ہوم سویڈن کے زیرے تمام فتیہ سکول میں ورکر کنونشن کا انقاد کیا گیا ورکر کنونشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا ناد خانوں نے مدت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سما بان دیا ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن سپریم کانسل منحاج القرآن انٹرنیشنل ڈاکٹر حسن مہیدین کا کہنا تھا کہ منحاج القرآن اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے جو شرق تغرب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی ہے آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے منحاج القرآن کو وہاں پائیں گے منحاج القرآن عشق مصطفیٰ کا پرچار کرتی رہے گی آپس میں پیار محبت اخلاق اور جست وحد کی طرح رہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے مشن کو اس طرح آگے لے کر چلیں گے ان کا خواب ہے کہ ہم نے آنے والی کم از کم دو نسلوں کا ایمان بچانا ہے ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اسی سلسلے میں منحاج القرآن انٹرنیشنل پوری دنیا میں اور بالخصوص منحاج یورپین کاؤنسل یورپ میں اس پر تیزی سے عمل پیرا ہے اس سلسلے میں منحاج القرآن سویڈن نے حال میں شیخ الاسلام کی لکھی ہوئی کتاب پیغمبر اسلام کا اصل خاکہ کا سویڈش ترجمہ بھی کروایا جو سویڈن میں ہماری نسل نو کو اپنے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت اخلاق اور ان کے عالی کردار کو سمجھنے میں فائدہ مند ہوگی احمد بن حنبل اور امام بخاری امام بن حنبل اپنی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں آکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آخری دو باتیں عرض کرنا ہوں میرے امت کے مومن کی مثال جسد واحد کی طرح ہے المؤمن للمؤمنی کلبنیانی یشدو بعدو بعدا کہ میرے امت کے مومن کی مثال اس جسد واحد اور اس دیوار کی طرح ہے جو ہر اینٹ ایک دوسرے کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے اینٹیں جڑتی ہیں تو دیوار بنتی ہے ورنہ اینٹیں ہی اینٹیں رہ جائیں گی دیوار کوئی نہیں کہے آخر میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بہترمی سالگیرہ کا کیک بھی کھٹا گیا اور امت مسلمہ کی سر بلندی اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں انصر بسرا نمائندہ خصوصی 39 نیوز ایچ ڈی سویڈن اہم ایشوز ہو یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں باوسوخ ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسوں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے اس کے ساتھ آپ ہمیں فیس بوک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار